چائنیز نے پاتھویز نکالے کی کے کی بہتی کہاں ہیں اس کے ہائیوے کہاں ہیں اس کا میپ کہاں ہے ان کا ماننا تھا کہ دو پرمک انرجیز ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک شیو ایک شکتی تنتر کے اندر ایسے وہ کہتے تھے کہ برمان میں دو پرمک انرجیز ہیں ایک انرجی وہ ہے جو اوپر سے نیچے آرہی ہے ایک انرجی وہ ہے جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے یعنی heaven to earth وہ یہ کہتے تھے کہ جو انرجی heaven to earth ہے وہ اوپر سے آتی ہے ہمارے شریر میں ہاتھوں سے پرویش کرتی ہے وہ کہتے ہیں آدمی کو ایسے دیکھو کہ ہاتھ اس نے ریز کرے ہوئے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے تو ٹانگیں نیچے ہاتھ اوپر تو یہ انرجی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہاتھوں کے مادہم سے یہ انرجی پیچھے سے ہاتھوں کے انٹر کر رہی ہے اور پیروں کے اوپر والی طرف سے نیچے ارث میں واپس جا رہی ہے یہ ایک انرجی ہے پھر دوسری انرجی ہے جو پیروں کے نیچلے حصے کے مادہم سے اوپر آ رہی ہے اور ہاتھ کے اس حصے سے باہر جا رہی ہے یہ ارث to heaven انرجی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں سے جا رہی ہے تو یہ کیا ایک ہی انرجی ہے یہاں یہ ٹک 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 اس کے اور برانچز بٹی ہوئی ہیں تو ان کا ماننا تھا کہ پہلے بات کریں کہ جو انرجی اوپر سے آ رہی ہے اور نیچے جا رہی ہے heaven to earth انرجی وہ ہاتھ سے آئے گی اور ٹانگ سے چلی جائے گی تو ہاتھ سے آنے کے تین روڈز ہیں اور ٹانگوں سے جانے کی بھی تین روڈز ہیں ادھر بھی تین روڈے ہیں ادھر بھی تین روڈے ہیں ادھر سے آئے گی اور ٹانگوں سے جائے گی اس ٹانگ کی بھی تین روڈے ہیں اس ٹانگ کی بھی تین روڈے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے آنے کی تین روڈوں کا نام دیا ایک کا نام ہے انہوں نے کہا large intestine meridian دوسرے کا نام ہے spine یا triple warmer meridian اور تیسرے کا نام ہے small intestine meridian meridian مطلب highway pathway energy کا رستہ چلنے کا تو ان تین رستوں سے یہ energy آئی پیچھے سے ادھر سے left سے بھی آئی اور right سے بھی آئی اور آ کے پھر وہ travel کری اور travel کر کے لاتوں میں آ گئی اور لاتوں میں پیروں میں چلے گئی اور پیروں کے اوپر والے حصے سے پیروں کے اوپر والے حصے سے یہ باہر نکلی تو باہر نکلنے کی اس پر کے باس تین روڈز تھی وہ کونسی تھی پہلی روڈ کا نام تھا stomach meridian دوسرے کا نام تھا gall bladder meridian اور تیسرے کا نام تھا urinary bladder meridian اب نام کوئی بھی ہو لیکن کام کیا ہے energy کو نکالنے کا کہاں سے ٹانگوں کے اوپر والے حصے سے اس کا مطلب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو اوپر سے نیچے energy آتی ہے وہ ہاتھوں کے پچھلی سائیڈ سے تین روڈ سے آتی ہے اور ٹانگوں کے اوپر سے پیروں کے اوپر سے تین راستوں سے چلی جاتی ہے اتنا تو یاد ہو گیا اب دوسری بات یہ ہے یہ جو energy تین یہاں سے جو ایک energy تین روڈ سے گزرتی ہوئی اور تین روڈ سے پیروں سے گزرتی ہوئی باہر چلی جاتی ہے یہ ساری روڈز کا جو controller ہے ایک جب بھی ہم کوئی جیسے class ہوتی ہے تو class کے اندر کیا ایک monitor بناتے ہیں جب کوئی country ہوتا ہے تو اس میں ministers ہوتے ہیں جو country کو چلاتے ہیں تو اس کا ایک prime minister بناتے ہیں similarly جب روڈے اتنی ساری ہو جاتی ہیں تو ایک اس کا controller ہے اور controller جو ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے سیدھا 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 اور genital area تک جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اب یہ ابھی ہم پیچھے والی کی بات کر رہے ہیں تو پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں پیچھے سے نکلتا ہے یہاں سے ایسے نکلا اور پیچھے کی طرف سے یہ گیا کیونکہ یہ energies پیچھے والی ہیں تو پیچھے ہے اس کا controller اس کو بولتے ہیں governing vessel meridian یہ اس روڈ کا نام ہے یاد کر لیجئے بالکل پیٹ کے center سے back bone سے ہوتے ہوئے گزر رہی ہے کہاں تک جاری ہے نیچے تک genital area تک یہ ہوئی چرچہ earth to heaven کی energies کی اور ان کے رستوں کی لیکن اب کچھ ایسی energies ہیں جو earth سے ہمارے شریر میں پرویش کرتی ہیں اور پھر آکاش میں نکل جاتی ہیں تو جو لاتوں سے آتی ہیں ان کے بھی تین رستے اور جو ہاتھوں کے آگے کے حصے سے نکلتی ہیں اس کے بھی تین رستے ہیں تو جو لاتوں سے اندر آنے کا رستہ ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے spleen meridian liver meridian اور kidney meridian ان تین رستوں سے پرتھوی کی اوڑجہ ہمارے شریر میں پرویش کرتی ہے اور یہ ہاتھوں سے جب نکلتی ہے اس کے بھی تین رستے ہیں یہ آکاش میں جا کے مل جاتی ہے تو ہاتھوں سے left side پر بھی تین رستے right side پر بھی تین رستے جو ہیں ان کا نام ہے lung meridian brain meridian یا pericardium meridian اور heart meridian اب یہ جو کی تین رستے یہاں ہیں اور تین رستے ٹانگوں پر ہیں جیسے رستے right side پر ہیں ویسے ہی رستے left side پر ہیں تو اس کے control کے لیے بھی ہمارے کو کوئی چاہیے تو اس کا ایک اور رستہ ہے یہاں سے ایسے گزرتے ہوئے سیدھا بیچ میں سے نیچے جنرل تریری تک جاتا ہے وہ ان سارے ان ارجاؤں کو control کرتا ہے جو ہاتھ کے آگے سے گئیں نیچے سے آئیں پیر کے نیچے سے اور ہاتھ کے آگے سے گئیں اس کا نام ہے conception vessel meridian ایک بار دوبارہ میرے ساتھ بولیے conception vessel meridian تو یہ جو roads ہیں میں نے آپ کو بتایا جیسے left پر ہیں ویسے ہی right پر ہیں دونوں side پر یہ roads ہیں اب ان roads کو ڈیٹیل میں پڑھنا ضروری ہے تو میں آپ کو ان ان ساری roads کو دکھاؤں گا کہ یہ شریر پہ ان کی کیا سن رچنا ہے اس model کے help سے تو یہ دیکھیں یہ بیچ کی لائن ہے یہ آگے کی energies کو control کر رہی ہے یہ پیچھے کی لائن ہے یہ پیچھے کی energies کو control کر رہی ہے کچھ جو ادھر ہے اس کے وہی ادھر ہے جو اس کے ادھر جو رستے ہیں وہی رستے ادھر ہیں اب ایک ایک رستے کو پکڑ کے میں نے آپ کو دکھا دینا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے دماغ میں اس کی drawing ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ کو points یاد نہیں کرنے ریکی میں لیکن اگر آپ کو پتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے ایک road جا رہی ہے تو آپ اپنی ریکی یہاں پہ کروگے تو آپ کی جو treatment ہے وہ effective بنے گا اگر آپ کو اس کی knowledge نہیں ہوگی تو بھی آپ کافی حد تک ایک اچھے ریکی practitioner بن سکتے ہیں لیکن مہارت حاصل کرنے کے لیے energy کے path phase کو جاننا ضروری ہے جو ان کے نام دیئے گئے جیسے کسی کا نام میں نے آپ کو بتایا small intestine meridian کسی کا نام بتایا heart meridian کسی کا نام بتایا kidney meridian تو جو پرمک آپ کے internal organs ہیں وہ بارہ ہیں اور یہ بارہ roads ہیں بارہ روڈ ہیں ان کا نام کسی جیسے ایک meridian کا نام heart meridian اس لئے دیا گیا کیونکہ heart سے ہو کے گزر رہا ہے اب کم سے کم اگر آپ کو ان کا نام اور رستہ پتا ہے اور کوئی وقتی آکے کہتا ہے کہ اس کے pencreas میں پرابلم ہے کوئی وقتی آکے کہتا ہے کہ اس کے یہ پتا ہے کہ روڈ کہاں سے کہاں جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ آئی ہے let me try iam a reiki healer میں آپ کو healing دیتا ہوں لیکن آپ اپنی دھوائی بننا کریں ڈاکٹر کے ساتھ سامن میں بنائے رکھیں next test لیں گے تو آپ پتا لگ جائے گا کہ میں آپ کے لئے کیا کر پایا تو جب وہ وقت آئے گا تو آپ along the path of the meridian اس کو healing دیں گے کیونکہ ہارٹ کی ارجہ اس پورے meridian میں ہے آپ پورے meridian میں healing کریں گے اب کیا پورے meridian میں healing کریں نہیں جب آپ کو پتا meridian کہاں سے کہاں جا رہا ہے ہاتھ میں feeling آ جائے گی میں آپ کو اس کی techniques بتاؤں گا لیکن اگر feeling نہیں بھی آئے اگر تو آئے تو بہت اچھا کیونکہ وہیں جا healing دیجئے جہاں پہ روڑا ہے اور اگر وہ روڑا ہٹ جائے گا تو patient ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا recover ہو جائے گا لیکن اگر نہیں بھی پتا تو یہ تو پتا ہے کہ پورے میریڈین پر کام کرا جا سکتا ہے اتنا تو کاری پائیں گے اور اس سے بڑی بات آپ کو direction پتا ہے کیا direction ہے جو آگے کے میریڈین ز ہیں یہ ایسے جا رہے ہیں اس میں جو energy کیا وہ ایسے آ رہی ہے نہیں پیروں کے نیچے سے گزرتی ہوئی یہاں سے گزرتی ہوئی یہاں سے باہر نکل رہی ہے تو یہ energy تو ایسے آ رہی ہے کسی چیز کو بڑھانا ہو اگر energy ایسے آ رہی ہے تو اس کو بڑھائیں گے ایسے لیکن اگر کوئی چیز ایسے آ رہی ہے اور ہم نے اس کو گھٹانا ہے پھر تو ہم ایسے کریں گے نا تو آپ کو direction کا گیان ہو جائے گا لیکن پیچھے جو energy ہے جو پیٹ کے پیچھے energy ہیں اگر اگر ہاتھ پہ یہ energy آئے دیکھیں تو اب اس کی spine meridian کو لے لیتے ہیں لیجئے یہ spine meridian یا triple warmer meridian تو یہ روڈ ہے تو یہ energy کہاں سے کہاں جا رہی ہے یہ energy جا رہی ہے ایسے کیونکہ ہاتھ کے پیچھے سے energy اوپر سے پرویش کر رہی ہے تو پرویش کر رہی ہے ایسے جب ہمیں پتا ہے کہ energy ایسے جا رہی ہے تو بڑھانے کے لیے ایسے کریں گے اور گھٹانے کے لیے ایسے کریں گے کبھی آپ نے بچوں کو جھولا جلایا ہوگا پارک میں وہ گول گول گھومنے والا تو اگر ان کو اور تیز گھومانا ہے تو جس طرف گول گھوم رہا اسی طرف اور گھوماتے ہیں وہ اور تیز گھومتا جب بات نہیں سننا تو کیا کریں کبھی کبھ بار کیا ایسا نہیں ہوتا کہ teacher ہماری بات نہیں سنتی پھر ہم کیا کریں آپ خود teacher کو بول رہے ہو یا بچے ہوتے ہیں تو parents بولتے ہیں اور teacher بات نہیں سنتی تو کس کے پاس جانا پڑتا ہے principal کیونکہ principal پہ جا جائیں گے ہٹ میریڈین کے لئے گورننگ ویسل اس کا کنٹرولر کون ہے گورننگ ویسل میریڈین تو ادھر پہ آپ ہیلنگ دیں گے تو بھی ادھر چیک کریں گے یہاں پہ آپ کو نیگٹیویٹی ملی اس کو کلیر کریں گے تو پیشنٹ کے اندر آرام آنا شروع ہو جائے گا تو ہائی ویز آف کی کو یومن باڈی کے میپ پہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ میں آپ کو اس موڈل کی مدد سے ابھی سکھاؤں گا